اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو مار چینل تاہرا کوکنگ این ولوگز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیدت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی خیدت سے ہوں سو گائز آج جو میں آپ کے ساتھ لوگ شیئر کر رہی ہیں وہ پہلے میں نے جو دوپہر کا کھانا بنایا دوپہر کا کھانا کھایا وہ شیئر کیا پھر میں اپنی نن کے گھر گئی وہاں سے آئی چائے بنائی سب کچھ جو جو یعنی کام میں نے کیا ہے دوپہر کے کھانے سے لے کر رات کے کھانے تک وہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں یہ گائز دوپہر کا کھانا جیسے میں بنا رہی ہوں میرے بچے اسکول سے آ چکے اور جیسے دوپہر کے ٹائم پہ جیسے کچھ دیر ہو گئی تھی مجھے کیونکہ میں تبس سہی نہیں تھی تو اس لئے میں نے چنے کا سالن منگوا لیا تھا اور یہ روٹیاں کچھ ڈال لی تھی میں نے اور یہ بچوں کے پسندیدہ پراتھے ہمارے جیسے قریب کی دکان میں سے ملتے ہیں قریب کی جیسے جو شوپیں وہاں سے مل جاتے ہیں کھانے کی دکانیں وہاں سے پراتھے مل جاتے ہیں تو وہاں بچے پراتھے بیس روپے کا ایک پراتھا ملتا ہے گائز اور میرے بچوں کے بہت فیورٹ ہیں اس لئے میرے بچے لے آئے اسکول سے آتے ہوئے اور پچاس روپے کا جو ہے وہ چنے کا سالن لے آئے اور گائز آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چنل پر نیو ہیں جو فرس ٹائم میرے چنل کو وزٹ کر رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گی کہ میرے چنل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں بیل آئیکن پریس کرنے سے کیا ہوگا کہ میرے آنے والا ہر نایہ ولوگ آپ لوگوں تک پہنچ جائے گا اور میری جو ہے وہ ہیلپ ہو جائے گی میری سپورٹ ہو جائے گی اور آپ لوگوں کی سپورٹ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے گائز سو گائز یہ میری طبیت صحیح نہیں ہے اور اسی حالت میں مجھے اپنی نن کو بھی دیکھنے جانا ہے کیونکہ اس بیچاری کی بھی طبیت صحیح نہیں ہے اور یعنی کھانا کھانے کے بعد جو ہے پھر میں اپنی نن کے گھر گئی اور اس کی جیسے اس کے ہاں جو جیسے پیٹس وغیرہ جو اینیمل وغیرہ ہیں میں نے ویڈیو بنائی ہے آپ لوگ کے لئے میں نے سوچا کہ اس کی ویڈیو بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اور لاس سین میں جو ہے جیسے کچھ جیسے رات کا کھانا بناتے وقت میں نے اپنی بھی جیسے فرنڈ کیمرہ میں اپنی ویڈیو بھی ریکارڈ کی ہے اور یہ ہے یہ پچاس روپے کا آیا ہے چنین کا سالن ہے یہ بس ایسے ہی دوپیر کا کھانا ہمارا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے رات کے ٹائم پر پروپر کھانا جیسے ڈینر ہم پروپر طریقے سے بناتے دوپیر کو ہمارا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے تھوڑا بہت ہی ہاں وہاں سے لے کے جیسے کھا لیا اور روٹی ہیں سالن کہیں سے یا رات کا بچا ہوا یا بہار سے کہیں سے پچاس روپے کا منگوالیا یہ دیکھیں گائز یہ خرگوش کے بچے ہیں میری نن کے گھر ہم آئے ہوئے ہیں اور اس کے گھر یہ خرگوش کے بچے سے تو میں نے سوچا آپ کو اس کی ویڈیو دکھاؤں یہ دیکھیں بہت ہی پیارے پیارے سے ہیں کیوٹ کیوٹ سے اور یہ چھ بچے ہیں گائز خرگوش کے اور چھوٹے چھوٹے سے ہیں یہ تقریباً ہے میرے خیال سے دو یا تین ہفتوں کے اور یہ گھاس کھا رہے ہیں تو اس لیے جو ہے میں میں نے سوچا کہ اس کی ویڈیو بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اور اس کے بعد جو ہم اپنے گھر آ گئے تھے گائز اور ہم چائے بھی پی رہے تھے اور ساتھ کے ساتھ میں پالک بھی کاٹ رہی تھی میری بیٹی نے چائے بنائی اور میں پالک کاٹ رہی ہوں اور یہ ہم رات کے کھانے کی تیاری کر رہے ہیں گائز اور پالک جیسے جینا تھوڑی سی خراب ہے کیونکہ یہ دو دن پہلے میرے ہزبن نے لے کے فریج میں رکھ لی تھی تو ہم دو دنوں سے ایسا ہو رہا تھا کہ شام کے رات کے ٹائم پہ ہم گھر نہیں آ پا رہے تھے تو اس لیے جو ہے یہ دو دنوں سے گھر میں رکھی ہوئی تھی فریج میں اس لیے اس کی یہ حالت ہو رہی ہے اور میرے اب میرا بیٹا بھی کہتا ہے کہ ماما پالک بنائے اور میں جو نے یہ دیکھیں گا یہ فس گئے آلو اس کے اندر یہ چار پائی پہ یہ ہو رہا ہے نا ہول بن گئے تو اس لیے ان کے اندر ہی جیسے چلے گئے آلو میرا بیٹا کہتا ہے کہ ماما میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا پالک میں آہران ہوتا ہے اب کھاؤ گے تو ارترل بن جاؤ گے تو اب یہ کہتا ہے کہ ماما پالک تو ہم میں کھاؤں گا ضرور بنائے یہ ہم چائے پی رہے ہیں اور ساتھ کے ساتھ سبزی کی کٹنگ بھی جاری ہے گائز سبزی بھی میں کٹ رہی ہوں اور یعنی کہ اور چائے بھی پی رہے ہیں شام کی چائے یہ گائز اور اس وقت ہماری لائٹ گئے بھی ہوتی ہے اور یہ جیسے ہماری اس ٹائم پہ لائٹ اور یہ گائز اب میں نے یہ پالک اُبھلنے کے لیے رکھ لی ہے لائٹ بھی ہماری آگئی ہے اور یہ پالک ہماری اُبھل گئی ہے اور میں دکھاؤں گی کہ میرے ہزبنٹ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں اور میری بیٹی اور میرے ہزبنٹ جیسے وہ چنے پیک کر رہے تھے اور میرا بیٹا کھیل رہا ہے اور میں جو ہے کھانا بنانے کی تیاری کر رہی ہوں اور میں نے سوچا آج کچھ فرنٹ کیمرے میں جیسے ویڈیو بنا کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اور فرنٹ کیمرے میں میں اس لیے بھی ویڈیو نہیں بناتی کیونکہ بہت ہی بلر آتی ہے بلر ایمیج ہوتی ہے جیسے بہت ہی ویڈیو صاف نہیں ہوتی اس لیے جو ہے میں فرنٹ کیمرے میں کوش نہیں بناتی یہ ویڈیوز نا تو اس لیے ویسے بھی میرا موبائل کا کیمرہ بہت ہی جیسے سادہ سا موبائل ہے کوئی اچھا موبائل بھی نہیں ہے اور یہ میرے ہزبنٹ ہیں گائز چنے پیک کر رہے ہیں یہ اور یہ میری بیٹی ہے اور میرے ہزبنٹ جو ہے وہ آپ لوگ کو جیسے سلام کہہ رہے ہیں اور گائز چلیں پھر اور ادھر میرا بیٹا برامدے میں کھیل رہا ہے ٹی وی بھی چل رہا ہے اور ہمارے ٹی وی کا آواز چلا گیا ہے گائز خالی بس میوٹ ٹی وی ہی چلتا رہتا ہے تصویریں دیکھتے رہتے ہیں اور یہ چنے پیک کر رہی ہے میری بیٹی اور یہ اس طرح سے پیکنگ ہوتی ہے گائز میں پہلے بھی آپ لوگ کو دکھا چکی ہوں اس کی ویڈیو پہلے بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں کہ کس طرح جیسے ہم لوگ جو ہے کس طرح ہم لوگ جو ہے جیسے چنے پیک کرتے ہیں یہ پالک بھی ابل رہی ہے میری یہ میں نے ٹیبل یہاں پہ رکھی ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے یہ گائز ساری ویڈیو تو میں جیسے پالک کی ویسے بھی آپ لوگ کے ساتھ ریسپی شیئر کر چکی ہوں اس لئے میں نے اس کو سپیڈ میں کیا ہے جلدی جلدی میں کیا ہے کیونکہ جیسے میں تو ویسے بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں پالک کی ریسپی پھر بھی میں جیسے تھوڑا تھوڑا آپ کو بتا دیتی ہوں پہلے پالک کو میں نے اوبال لیا اوبال کر اس کا پانی نکال لیا پھر اویل گرم کیا اویل گرم کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر نمک ڈال دیا نمک میتھی دانا ہری میرچی اور کلونجی اور پھر جیسے ہی میرچوں کا فلیور آ گیا تو پھر میں نے اس کے اندر لیسن ڈال دیا لیسن جیسے براؤن ہوا تو پھر میں نے اس کے اندر اس کے اندر جو ہے ہلدی اور مرچوں کا پاورڈر ڈال دیا پھر جو ہے میں نے آلو ڈالے ٹاماتر ڈالے یہ آلو ڈال رہی ہوں پھر آلو کو اچھے طریقے سے کس کے میں اس کے اندر ٹاماتر ڈالوں گی اور اس طرح جیسے میرا یہ سالن تایا پک کے تیار ہو جاتا ہے اور جیسے یالو پک کے تیار ہو جاتے ہیں پھر سب سے اینڈ میں میں اس کے اندر پالک کو ڈال کے ابلی ہوئی پالک کو ڈال کے کس لیتی ہوں اور پھر سب سے اینڈ میں ہرا دھنیا سو گائز یہ میں نے جیسے آپ لوگ کے ساتھ اس لیے میں نے اس کو جیسے سپلیڈ میں کیا کیونکہ میں یہ ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں سو گائز میں امید کرتی ہوں آپ لوگ کو میرا ولوگ پسند آیا ہوگا دعاوں میں یاد رکھیے گا اور اللہ تعالیٰ کے لاکھ لاکھ شکرہ نے جس نے ہمارے دسترخوان کو ہرابرا رکھا اور جس نے ہمیں اچھی صحت دی سو گائز اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا